اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں ہم آپ کے سامنے اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت والجماعت سلف صالحین اور اہل حدیث کا کیا عقیدہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے اہل سنت والجماعت کا اہل حدیث کا اہل بیت کے تعلق سے سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت میں جو لوگ بھی شامل ہیں تمام مسلمان مرد و عورت سے محبت کرنا ضروری ہے اگر کوئی محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے دوسرا عقیدہ کی جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے گھر والوں پر بھی ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے اسی لئے ہم درود و سلام کے لئے جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حميد مجید تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت کے دیگر افراد سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ازواج متحرات سے بھی محبت اور عقیدت رکھنا ضروری ہے چوتھا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت کے جو بھی حقوق ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے تو اہل بیت کے تمام تر حقوق میں جملہ حقوق میں ازواج متحرات بھی شامل ہیں ازواج متحرات ان سے الگ نہیں ہیں پانچوہ عقیدہ کیا ہے کہ اہل سنت والچماعت اور اہل حدیث یہ اہل بیت میں سے تمام افراد کی عزت کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو اسی مقام پر رکھتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں اہل بیت کے سلسلے میں وہ افراد اور تفریت سے کام نہیں لیتے چھتا عقیدہ کیا ہے کہ وہ ذاتی جذبات کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ اہل بیت میں سے جو جس مقام کا مستحق ہے اس کو اسی مقام پر رکھتے ہیں ایسے ہی بنو حاشم میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے انہی کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں اس لیے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کسی اونچے خاندان کا ہونے سے کسی انسان کو فضیلت اور برطری نہیں مل جاتی جب تک کی وہ صاحب ایمان نہ ہو اس لیے بنو حاشم میں سے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ان کو خاندان کے اعتبار سے بھی افضلیت حاصل ہے اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے بھی افضلیت حاصل ہے لیکن جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کو صرف بنو حاشم کا فرد ہونے کی وجہ سے کوئی افضلیت اور کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جیسے ابو لہب وغیرہ کی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ساتھوہ عقیدہ کیا ہے اہل سنت والچماعت اور اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیعت سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ کسی کو اوپر رکھ دیا کسی کو نیچے رکھ دیا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ صرف چار لوگوں کو مانتے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں بلکہ ان کے سلسلے میں غلو سے افراد سے تفرید سے کام لیتے ہیں اور دوسرے صحابہ کی جو اہل بیعت میں شامل ہیں ان کی تنقیز کرتے ہیں ان کو ان کے مقام سے نیچا کر دیتے ہیں بلکہ ان کو اہل بیعت میں شامل ہی نہیں مانتے تو اہل سنت والچماعت کا اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیعت سے محبت میں ان کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا چاہیے تو یہ ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے اور ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے جو اہل سنت والچماعت کا اہل حدیث کا عقیدہ ہے صلف صالحین کا عقیدہ اہل بیعت کے سلسلے میں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہی صحابہ اکرام بھی مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے اہل بیعت کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیعت کے حقوق کو جاننے ان سے محبت کرنے اور ان کو ان کا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حسور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن